السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم The Youngest Genius عرفہ کریم چپٹر کی comprehension کر رہے ہیں آج ہم اس میں دیکھیں گے Subject, Verb, Agreement تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انگلیش سینٹنس جو ہوتا ہے اس میں Subject ہوتا ہے پھر Verb ہوتا ہے پھر Object ہوتا ہے اور جیسے The Monkey Ears بنانا Monkey subject ہے Its verb ہے اور بنانا object ہے تو Subject, Verb, Agreement کیا ہوتا ہے If the subject is singular The verb must be singular And if the subject is plural The verb must be plural Singular واحد کو کہتے ہیں Plural جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے Two dogs are sitting on the grass Plural کے لئے plural And one dog is sitting on the grass جیسے یہ example The cat jumps down کیونکہ یہ present tense ہے تو cats He or she کے ساتھ S آئے گا And we, you اور I کے ساتھ Verb کے ساتھ S نہیں آئے گا The cats jump down جیسے Tens ہے I dash I and you S singular Plural جیسے جائے گا To their children To their teacher اب آپ یہاں پہ Tens ہے Cooks Desh You You ایش این ایڈر بک اس میں نیڈ آئے گا یا نیڈز آئے گا یوں جو ہے وہ اس میں ایس ایڈ نہیں ہوتا تو یہاں پہ شابہ شاہ گا یوں نیڈ این ایڈر بک تمہیں ایک اور کتاب کی ضرورت ہے تو پیارے بچوں بکس پڑھنے کی عادت ڈالیں کورس کے علاوہ بھی بکس پڑھیں بکس جو ہیں آور بیسٹ فرنڈز کتابیں ہماری بہترین دوست ہیں یہ ہمیں معلومات دیتی ہیں ان سے ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں ہمیں خوشی بھی کرتے ہیں ہمیں مالا مالک بھی کرتے ہیں بہترین پڑھو گے read best speak best تو بہترین طریقے سے بولنا آئے گا think best بہترین سوچو گے تو کتاب پڑھنے کی عادت ڈالو make reading a regular habit اپنی عادت روز کتاب پڑھنے کی ڈالو اور سب سے بیسٹ بک کونسی ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَا قَدْ يَسَّرْنَ الْقُرَانَ ذکری فحال میں مددک کہ میں نے اس کو تمہاری آسان بنایا ہے تو یہ ہم نے present tense کیا ہے اس کی سمجھی ہے تو پیارے بچوں قرآن کو پڑھو سمجھ کا ترجمہ کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا